فَبِيلُ الدُّمُوعِ سَبِيلُ مُرِيح تَنَا هَدَا يَا صَحِقَيْتَ السَّرِيمِ وَبُوثَتُ عَابِ الْغَفِيِّيَ الضَّرِيح يَسْعَا كِالْفَضَاءُ الرَّحِيمُ الفَسِيح نیچے جو سوال دیئے گئے ہیں ان کا جواب پوچھا جا رہا ہے پہلا سوال ہے ماذا طلبت ام احمد من السو کی کیا چیزیں چاہیے تھیں کیا مانگی تھی چیزیں ام احمد نے بازار سے مانگوانے کے لئے طلبت کا فائل ہے ام ماذا طلبت ام احمد من السو کی تو کیا کے چیزیں مانگی تھی اس نے طلبت شی ڈیمانڈ ایٹ کیا جی طلبت مغ رفتن ومکلاتن ومکواتن ومکسن ومکسن تو طلبت فعل ہے واحد مؤنس غائب کے لئے ہیہ اس کا فائل ہے یہاں ہیہ فائل ہوگا اس کا جو مستطر ہے یہ سب مفولن بھی ہی ہیں اوبجیکٹ ہیں یہ سب کے سب مفولن بھی ہی ہیں طلبت مغرفتن ومکلاتن ومکواتن ومکسن اور یہ سارے کے سارے اسم العالی ہے ومازا طلب احمد احمد نے کیا چیزیں مانگی تھی جی آخر میں دیکھیں طلب احمد یا طلب طلبہ نہیں طلبہ ہوا فائل ہوگا نا طلبہ آپ جو جو چیزوں سے مانگی ہیں وہیں لکھیں کیا ہے مستراتن ممہاتن 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 اسی طلبہ سے یہ بھی طلبہ واحد مذکر غائب کے لئے فائل ہے ہوا اس کا فائل ہوگا مستطر یہ مفولن بھی ہی یہ مفولن بھی ہی اور یہ مفولن بھی ہی تیسے سوال جی ایش ای آیتن یریدو ہشام ان یتلو ان یتلو علی البقال الجدید ولماذا کونسی آیت تھی جو ہشام چاہتا تھا اس نئے گروسر کو وہ پڑھ کر سنائے اور کیوں یریدو نمبر ایک یریدو ہشام ان کہے تو کہہ سکتے ہیں ورنہ یریدو کوئسٹن میں ہشام شامل ہے تو یریدو اس میں پورا ہو جائے گا یریدو این یتلو یریدو این یتلو علی البقال الجدید علی البقال الجدید قولہ تعالی ہاں جی کونسا قول ہے جی؟ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ مِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ دونوں اسم آلہ ہیں کوئسٹن نمبر ٹو پر آئیے قَلِمَةُ مِفْتَاحٍ مَأْخُوزَتٌ مِفْتَاحٌ جو ہے یہ اخذ کیا گیا مِمْمَسْدَرِن مِمْمَسْدَرِن مصدر سے کس چیز کا مصدر ہے؟ فَتَحَ يَفْتَحُ یعنی یہ فَتَحَ يَفْتَحُ مِفْتَاحٌ لِلْدَلَالَتِ جو کھولنے کے لئے انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے اس کی طرف یہ نشان دے ہی کرتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَتُسَمَّ اسمُ آلَتٍ اور اس کو اسمُ آلہ کہتا ہے یعنی مفتَاحٌ کیا چیز ہے؟ اسمُ آلہ اسمُ آلہ تن اسمُ آلَتِ اسمُن اسمُ آلہ اسم ہوتا ہے یعنی اسمُ کی خبر ہے اسمُن اسمُ مُضاف الْآلَتِ مُضافِلِ پھر اسمُن اس کی خبر مَسُوغُن مفعولُن یہ اسمُ المفعول ہے اور یہ نات ہے اسمُن کی جو بنایا گیا مِنَ الْفِعْلِ السُّلَاسِ مِنَ الْفِعْلِ جار مجرور السُّلَاسِ یہ نات ہے الفِعْلِ کی لِدْدَلَالَتِ جار مجرور عَلَا مَا وَقَعَ الْفِعْلُ بِوَاسَتِهِ عَلَا مَا جار مجرور اور یہ مَا الْلَّذِی کے معنے میں ہے اسمُ الموصولہ ہے وَقَعَ فِعْلِ الْفِعْلُ اس کا فائل ہے بِوَاسِتَتِ جار مجرور اور وَاسِتَتِهِ مُضافِلِ کیا مطلب وہ ہے اسمُ الْعَالَ اسم ہے اسم بنایا گیا ہے تری لیٹر فیل سے اسمُ الْعَالَتِ اسمُ مَسُوغٌ مِنَ الْفِعْلِ السُلَاسِ اور کام کیا کرتا ہے لِدْدَلَالَتِ which points for the indication of عَلَا مَا وَقَعَ الفِعْلُ بِوَاسَتِهِ کہ جس فیل کے واسطے سے وہ کام ہوتا ہے اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے لِسْمِ الْعَالَتِ سَلَاسَتُ وَعْزَانِ اسمُ الْعَالَ کے تین وزن ہوتے ہیں نمبر ایک مفعالن نمبر دو مفعالن نمبر تین مفعالتن ٹھیک ہے یہ تین پیٹرن ہیں اس کے مثلا مفعالن کے وزن پر ہے مفتاحن اور مفعالن کے وزن پر ہے مبردن اور مفعالتن کے وزن پر ہے مکنستن مبردن نائف کو یا شارپنر کو کہتے ہیں سو من الافعال الاتیت اسمال آلتی الٰوزن مفعالن مفعالن کے وزن پر پہلے آپ نے اسم الالہ بنانے جی فتح یفتح سے کیا بنیں گے جی اسم الالہ یہ کوئسٹن تھری ہے ٹھو ہے نمبر ایک مفتاحن جی جبار صاحب ماشرہ جم شروع من شارن من شارن حرس یحرسو محراسن یز لی جو مرز لاجن لیش کو کہتے ہیں قوس یکیسو مکیاسن تھرمومیٹر کو کہتے ہیں حرارت ناپنے والا آلہ مکیاسن مکیالن وزانہ یزنو وزانہ یزنو سے میزانن ترازو وزانہ یزنو سے میزانن ترازو کو کہتے ہیں قوسٹن نمبر فور ہے جی اس کے بات ہے سو من الافعال الادیت اسماء الالتی علا وزن مفعلن اب مفعلن کے وزن پر ہم بنائیں گے مردہ یبرودو سے کیا بنائیں گے یہ تھا مفعلن کے وزن پر یہ ہے سوری مفعلن کے وزن پر پہلا کیا ہے مبردن محلبن محلبن سائدہ یسعدو مسعدن قابضہ یقبضو مکبضن یوں ہے مکبضن قابضہ یقودو سے مکبضن ہینڈل بار جو تھے بائسیکل کا اس کو کہتے ہیں مکبضن قابضہ یقودو جن ہینڈل کو سائیکل کے ہینڈل کو یا کار کے سٹیرنگ کو کہتے ہیں اور اسی سے قابضہ یقبضو سے مکبضن جو ہم نے بنائے تھے یہ ناپ کو کہتے ہیں ٹوٹی جیسے نہیں تھے ٹھکر موو کرنے والا قابضہ یقودو سے مکسن مکسن کاٹنے والا کوئی آلہ مکسن حقہ یقودو سے محقن سکریپر کو کہتے ہیں محقن سکریپر یہ مفعالن کے وزن پر تھے سارے قویسٹن نمبر فائیو ہے اس کے بعد مفعالتن کے وزن پر کانا سا یقنسو سے مکنسطن جھاڑو نائی کا یا لاغو مل آکاتن سپون کو کہتے ہیں تارا کا جھت رکھو مت رکھتن مت رکھتن ہیمر تھوڑا مت رکھتن ہیمر جی ستارا یا سیرو سے مست رکھتن رولر فٹا ہاں اسارا یا سیرو مصارتن جوسر وہ کہتے ہیں مصارتن جوسر غرف یقف ریفو تھے مغ غرف یقف ریفو سے مغ رفتن سیڑھی کو کہتے ہیں سیڑھی لیڈرز اس کے بعد دیکھئے یہ ناکس کا کلا یقلی سے مکلاتن مکلاتن لیکن یہ بنتا کیسے دیکھیں اس میں یہ تھا کلا کلا یقلی یہاں سے بنے گا مک لیڈرز مک لیڈرز تھا مہایمہ مہایمہ سے مم ہاتن یہ بھی اسلوہ کیا تھا مم ہاتن اسلوہ ہوئیتیں کوا یکوی سے مک 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 یہ بھی اسلوہ مک ویتن تھا مک ویتن برا یبری شاپنر مب رات مب رات جو کیسے ہو مب ری تن تھا مصفات اسلوہ اسلوہ مسفو 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 فتن filter کرتے ہیں filter رآہ یراس مرآتن اسلحو مرآیتن یہ مرآر کو کہتے ہیں تو مرآتن یہ بھی اس کو کہتے ہیں لیڈر کو مرآتن اسلحو مرآتن کرسٹن نمبر سکس ہے اس کے بعد نیچے جو ہیں اس میں سے اسماء العالی ہم نے ڈھونڈنے ہیں وَذْكُرْ وَزَنَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا اور ہر ایک کا وزن بتائیں کہ یہ مفعالن کے پیٹرن پر ہے مفعالتن کے پیٹرن پر ہے کس پیٹرن پر ہے یہ نا پہلا جملہ پڑھیں ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرآت المؤمنی یہ کیا چیز ہے یہ اسم العالی ہے اسم العالی ہے کس پیٹرن پر ہے مفعالتن کے پیٹرن پر ہے اور المؤمن و مبتدہ ہے المرآتو اس کی خبر ہے مضاف المؤمن مضافل ہے مومن مومن کے لئے آئینہ ہوتا ہے فی حدیث نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرآت من المنبر تو مرآت یہ بھی مفعالتن کے پیٹرن پر ہے مرآتن ہے ایکچولی کیا تھا مرآتن تو نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں لکھے دیتا ہوں نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آگے مرآت من المنبر تو یہ مرآتن یہ فعل ہے یہ فائل ہے پلس مضاف یہ مضافل ہے یہ مفعالت بھی اور یہ اسم آلہ ہے اسی پیٹرن پر من المنبر جار مجرور ہے تو یہ اسلحو کیا تھا اسلحو یہ تھا مرآتن اور یہ رکیہ یرکہ سے ہے پھر تیسرا جبلہ ہے فی حدیث توفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الودائی علا بئیر یستلیم الرکن بالمہجن بالمہجن تو یہ المہجنو جو ہے المہجنو جانو یہ اسم آلہ ہیں مہ جانو مفعالو کے وزن پر یہ مفعالو کے وزن پر ہے اور یہ ہا جانا یحجنو سے ہے مہجنو چوتھا جملہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل لزی ناب من السبائی وان کل لزی مخلب من الطیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے نہا فعل ماضی ہے رسول فائل ہے اللہ ہی مضافلے ہے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کل ل جار مجرور کل لزی مضاف مضافلے زی ناب مضاف مضافلے من السبائی پھر جار مجرور وان کل ل جار مجرور کل لزی مضاف مضافلے زی مخلب مضاف مضافلے من الطیر جار مجرور نہا رسول اللہ صلی اللہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ نے ان کل لزی ناب من السبائی جنگلی جانوروں کا گوشت وہ جو سپیشل دانت رکھنا ہے جیسے شیر اور ان کے دن یہ دو دانت بڑے جیسے کتے کے دانت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سپیشل دانتوں والے جنگلی جانوروں سے حضور نے منع فرمایا اسی طرح وَأَنْكُلِّذِي مِخْلَبٍ مِنَتْطَعِرِ اور سپیشل پنجوں والے جو پرندے ہیں جیسے باز ہے گدھ ہے ان کے گوشت سے حضور صلی اللہ نے منع فرمایا تو کیا چیز ہے جی یہاں پر مِخْلَبُن مِخْلَبُن کس پیٹرن پر ہے جی مِخْلَبُن یہ بھی بے فراد ہوں مِخْلَبُن مِفْلُن کے پیٹرن پر ہے مِخْلَبُن قیسچن نمبر ساتھ درس کے متعلق یہ لیسن کے متعلق وہ ہم کر چکے ہیں قیسچن نمبر آٹھ دیکھیں بَيِّن نَوَقُلِّ مِن المشتقات الْآتِيَة مَرْعِيُن جو ہے یہ اسم المفعول ہے مرآ مرآین اسم المکان ہے اور مِرْعَاتُن کیا ہے یہ اسم عالی ہے اور اس کے آگے لکھ لیں مِفْعَلَةُن یعنی یہ اسم العالی ہے مِفْعَلَةُن کی وضن پر مِرْعَاتُن اسم عالی مِفْعَلَةُن کے وضن پر اسی طرح کہ مِکْيَالُن اور مَكِيلُن مَكِيلُن یہ تو اسم المفعول ہے مَكِيلُن یہ اسم المفعول ہے اور مِكِيلُن کیا ہے یہ اسم عالی ہے مِفْعَلُن یہ اسم عالی ہے مِفْعَلُن مِفْعَلُن کے وضن پر اور فاتحن یہ اسم الفائل ہے مفتوحن اسم المفعول ہے اور مِفْتَاحن مِفْعَلُن یہ اسم العالی ہے یہ اسم عالی ہے مِفْعَلُن کے پیٹن پر فاتحن اسم الفائل ہے اور مفتوحن اسم المفعول ہے مَوْلِدٌ مَوْلِدٌ اسم المکان ہے اور مَوْلُودٌ اسم المفعول ہے مَوْلِدٌ اسم الفائل اسم المکان مَوْلِدٌ یہ اسم المکان ہے مَوْلُودٌ اسم المفعول ہے یہ اسم المفعول ہے question number nine ہاتھی جمع الاسمائل آتیتی جمع بنانی ان کی طلبتن کی جمع ہوتی ہے طلباتن طلبتن کی جمع ہے طلباتن مطالبے ترازن کی دو جمعاتی ہیں ترازن کی ایک جمعاتی ہے ترزن اور ایک جمعاتی اترزتن اور مطففن کی جمعاتی ہے مطففون مطففون المخلبو جو ہے کلاوز کو کہتے ہیں پنجوں کو اور المحجنو جو ہے یہ سٹک کو کہتے ہیں جزاکم اللہ خیر وحصن جزا سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک موسیقی